موسیقی چودہ اگست اندیس سو سیتالیس چودہ اگست خواب ایک حقیقت ایک روشنی ایک وعدہ اس ملک سے وفا کرنے کا جو ہمیں ابھی پورا کرنا ہے میرے ملک کا ہر انسان کہہ رہا ہے تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے سلام علیکم ناظرین میں سیدھرا حشمی مشن نیوز اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقہ صدر میں آئیے چلتے ہیں عوام سے بات کرتے ہیں کہ عوام کو کتنی خوشی ہے چودہ اگست کی اور عمران کا تبدیلی آنے کی کتنا جذبہ رکھتے ہیں لوگ آئیے چلتے ہیں عوام سے بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں کچھ ہی دار کروگے پچودہ اگستاری پاکستان کے بارے میں تہیر کے روڈ پہ کڑا ہوئے لگو کمال لگایا ہوئے کیونک یہ خوشی کا خوشی سے کہ پاکستان جوے مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان جوے چودہ اگستاری اس کے لیے لگو کمال لگایا ہوئے پاکستان پاکستان زندہ بات تینکیو جی پاکستان کے بارے میں جو بولنا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں بہت اچھا جائے لے اس بار بہت چسپ سے جا رہے ہیں اس بار میں سے لگ رہے گے اس بار بہت پیارا چودہ پاکستان زندہ بات تینکیو پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں تبدیلے آگئی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ عمران خان کچھ کر کے دکھائے گا ہمارے غریب عوام کے لئے ہمارے ملک کے لئے ہمارے پاکستان کے لئے اور میرے سب سے یہ درخواست سب اچھا ایک چیز اور کہنا چاہ رہا آپ کے نیوز کے ترو کہ میرا جو ہے میسس کا اینائی سیتا وہ ہے یہاں کی ایڈرس ایڈرس ترحل کا تھا تو اس کا ووٹ وہاں پہنچا دیا میرا ووٹ جو نے یہاں کا تھا تو یہ ایک چیز ہونا چاہیے تم سسٹم آج کا بس تم لگا تو ختم امران خان کو یہ کہنا کہوں گا کہ خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ وہ تم سسٹم شروع کرے پاکستان کے عوام کہیں بھی ہو وہ تم کر کے ووٹ ڈالے کہ ہر پاکستانی کے لئے ازی ہو یہ ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پانچ سال بہت اچھے گزریں گے ہمارے آنے والے پانچ سال بھی ہمارے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حالانکہ میں کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوں مگر اپنی بھی امران خان سے امید ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اور امید ہے کہ بہتر ہوگا تینکیو بہت بہت خدا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے آسانی پیدا کریں تکلیبیں بہت ہیں اس کے سامنے موسیقی پاکستان زندہ باس پاکستان زندہ باس ہم آپ نے ملک پر فکر کرتے ہیں الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا پاکستان جو ہے انشاءاللہ سب سے آگے ہو چلا جائے گا انشاءاللہ سب سے ایک نمبر پر چلا جائے گا پاکستان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہمارا ملک ہے ہم پاکستان سے پیار نہیں کرے گا تو پھر ہم کیسا پاکستانی ہوگا پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاد پاکستان زندہ پاد موسیقی تیرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان ہے پاکستان ماشاءاللہ ہمارا ملک ہے بہت اچھا ملک ہے ہمارا اس کے لئے جلو جان سے ہم لو جذبہ رکھتے ہیں پاکستان کی آزادی کا دین ہے ماشاءاللہ بہت اچھا دین ہے بہت خوبصورت دین ہے اس پہ بہت لوگ خریداری کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہم بہت خوش ہے اس لئے ایک نوات تبدیلی آئے گا امران خان اس میں بھی لیے گا اور ہم بھی خوش ہے کہ یہ دین بنائے گا جشن آزادی مبارک ہے سب کو ہمارا بایو کو سب مبارک ہے جشن آزادی بنا رہے ہیں تینکیو چودہ گز تاریہ خوشی کا اظہار بہت خوشی کے اظہار کی بات ہے وہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے چودہ گز دمدلاکی کے منایں گے یہ بات ہے پاکستان زندہ باد آرمی زندہ باد تینکیو چودہ گز ہمارا خوشی کا دین ہے سب بناتے ہیں چودہ گز اچھا ہے اچھا ہے سب لوگ اب خوش بھی ہیں چینجنگ آ رہی ہے عمران کھان آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب ہوتا ہے اوپر سے ہی وزیر آدم منتا ہے اوپر سے ہی اللہ تعالیٰ صدر وہ چنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عشاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ وہ لگتی ہے محفل اس میں سب کی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اللہ آسانی کرے گا اللہ سب کا غریبوں کا بھلا کریں اللہ آسانی کریں آمین پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار آپ کا نام؟ میرا نام نواب خان کھاکڑ چودہ گز میں آپ کتنے خوش ہیں چودہ گز میں ہم کافی خوش ہیں لیکن یہ جو الیکشن ہوا اس وجہ سے تھوڑا پریشانی بنی ہوئی ہے سارے پارٹی عوام سارا پریشان ہیں داندلی کے وجہ سے تو اس لئے چودہ گز کی خوشی توڑی کم نظر آرہی ہے کیونکہ آوام بہت پریشان ہے سارا آوام روڈو پہ تو داندلی کے خلاب آج بی تیجاج ہو رہا تھا باکی چودہ گز تو یہ مارا ملک ہے ہم نے تو اس میں رہنا ہے اس کی خوشی بنانا ہے لازمی یہ ملک آمارا ہے یہ دیش آمارا ہے امران خان آرہے آپ خوش نہیں ہو امران خان جو ہے وہ امران خان کے امران خان سے ہم خوش ہے لیکن امران خان کے پاس اتنے اختیار ہے نہیں وہ تو ابھی وزیراعظم بن جائے کہ براینہ وزیراعظم ہوں گا اس کے پاس اتنے اختیار نہیں کوئی کمزور سے کمزور حکومت ہوگا یہ چودہ آگست آرہی ہے امران خان تبدیلی لے کے آرہے ہیں خوشی کا ایزار تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چودہ آگست جو ہے انڈپینڈنٹ ڈے ہمارا جس طرح ہم مناتے ہیں مگر اس دفعہ جو امران خان مطلب چینج لے کے آرہے ہیں اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کہ یہ انڈپینڈنٹ ڈے جو ہم اس دفعہ منا رہے ہیں بلکل ہی تبدیل ہی آ جائے اس کی وجہ سے اور ایک نیا پاکستان جو مطلب کہہ رہے ہیں امران صاحب اور اس کی سٹارٹنگ ہو جائے اور اس کے لئے ہم دعا گوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے حوصلہ دے سمجھ دے کہ وہ اپنے ملک کے لئے کچھ اچھا سوچیں عوام کے لئے اچھا سوچیں جسے ہمارا ملک آگے بڑھے یہ نہ کہ پیچھے جائے بہت 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 بہ